البقرؐ بھی دو سو چھاسی نمبر آجا ہے اے ایتھو ہونہ مولادا شروع میرے خیار ہے میں لہا دے رہا اے ایتھو ہونہ اے ساری ونیدی ایتھو نمبر آجا انتا مولادا فنسرنا لکوم القافرین تھوڑی ہی نہیں باقی تشریف بھی میں خیال آئی ہی ہے جنہے لمبا جنہ مضبور ہو گیا اے سورت شیاسی آخر ترین سورت شیاسی سورت بقرؐ دی آخری آیات ہے آن جی آن جی آن جی او دے بچوں میں چھوڑے جلے انتا مولادا فنسرنا لکوم القافرین تو ہے دوست دار ہمارا پس مدد دے ہم کو اوپر قوم قافر ترزمائی ربنا اللہ کو آخذنا ان نسینا و خطارنا ربنا والا قامل لینہ اصلا تمام ربنا والا قاملنا مالا قاتنا بے وافورنا وفرورنا انتا مولانا فرصورنا لکوم القافرین اے ہا اے تمام انبیاء علیہ السلام دعا یا کسی خواست پر امبر علیہ السلام دعا سیری اگر پائی اے قرآن حدایت بات سے اتریا سیم یہ ایسی پھوکا مار مار کے ایسی حدایت کھو لیے پھر کی ہوئے گا ہاں سیری سکتے ہاں ہاں سیری سکتے ہاں کام نہ کریے اوہی پیمی نہ کریے ہاں سور نجازی پاپاٹ چاہتے پھوکا ماریے پھوکا مار سکتے ہیں لیکن اگر ایسی مصرمی جو جی پہلی نہیں کریے سواتہ کھریا حدایت بات سے ناظر ہویا سیکھ جہاں دعا مانگئے یا اللہ اللہ تعالیٰ نے کدیمی آخرت دعا کہا دعا مانگئے اے دنیا آری کئی آخرت اللہ تعالیٰ نے کدیمی فرمایا بھی تو یا دنیا آری دعا مانگئے من بگری دے پیڑ دے بچہ دے اولاد دے ایک ہمیلیہ اللہ تعالیٰ نے پاک و پقیدہ و آلوہ دعا کیتی ہے لیکن دنیا آواز سے کسے پیم برنے کسے مطلب اللہ تعالیٰ نے دعا رہا نائم انتا مولانا فنسورم والقوم الکافرین تجمیدہ تو ہے دوست دار ہمارا پاس مدد دے ہم کو اوپر قوم کافر تشریعی یہ ہے اے اللہ تعالیٰ مت پکڑ ہم کو اے پروردگار ہمارے مت پکڑ ہم کو اگر بھول گئے ہم یا خطا کی ہم نے اے پروردگار ہمارے مت رکھ اوپر ہمارے گول جیسا رکھا تو نے اس کو اوپر ان لوگوں کے تو پہلے ہم سے تھے اے پروردگار ہمارے مت اٹھوا ہم سے وہ چیز کے نہیں تاقتباز سے ہمارے ساتھ اس کی اور معاف کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رہن پر ہم کو تو ہے دوست دار ہمارا پس مدد ہم کو اوپر قوم کا یہ تشریف ہم سن لو پس تو ہمارا مولا ہے اس ولی نہیں سما چکا ہے اس علا پال نے مولا سما چکا پس تو ہمارا مولا ہے پس تو ہمارا مددگار ہے مددگار مولا ولی پس تو ہمارا بخش نے والا ہے پس تو ہم پر رحم فرما دیکھو مولا میں سارے پیچھے ہی نا ان جو کے مولا ہم سور نال قوم کافرین پس تو دوست دار ہمارا پس مددے ہم کو اوپر قوم کافر اس حبات پہ مولا میں آخر کے لیا کہ مولا دل سب کو شیئر پرشمات پائے جانے ربنا لاتو آخر نا جیسے ساری آلی ہونا تھی جنان سمجھے فیر دوبارہ پس تو ہمارا مولا ہے پس تو ہمارا مددگار ہے یہ بھی مولا پس تو ہمارا بخشنے مولا ہے یہ بھی ہمارا انتا مولا نام فرم سب نال قوم کافرین اور معاف کر ہم کو یہ بھی ہے معاف کر ہم کو اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم کو اتن چار لفج رحم رحم کرنا بخش کرنا معاف کرنا یہ سب مولا کی خط فضی دفع تو ہمارا مولا ہے پس ہمارا مددگار ہے پس تو ہمارا بخشنے والا ہے پس ہم پر رحم کرنے والا ہے پس تو ہم کو معاف کرنے والا ہے پس تو ہمارا پر وردگار ہے اے مولا مت پکڑ ہم کو اگر بھول گئے ہم اے مولا مت پکڑ ہم کو اگر بھول گئے ہم یا خطا کی ہم نے اور مت بوجھ رکھ اوپر ہمارے مت اڑوا ہم سے بوجھ چیز کے نہیں تا کے پاس ہمارے ساتھ اس کی پس تو ہمارا مولا ہے تو ہمارا پر بردگار ہے پس تو ہی ہمارا دوست ہے تو ہی ہمارا ساتھی ہے پس تو ہی ہمارا مشکل کشاہ ہے پس تو ہی ہمارا مردگار ہے اے پر مردگار ہمارے جو تجھے مولا نہیں مانتے وہ کافر لوگ ہیں اوپر قوم کافروں کے مدد دیکھ یہ رفضائے کرتا ہے کچھ جو کافر لوگ ہیں تو ان کا مولا نہیں ہے اے پر وردگار ہمارے جو تجھے مولا نہیں مانتے وہ کافر لوگ ہیں جو تجھے پر وردگار نہیں مانتے جو تجھے مشکل کشاہ نہیں مانتے جو تجھے دوست نہیں مانتے جو تجھے ساتھی نہیں مانتے جو تجھے مددگار نہیں مانتے جو تجھے معاف کرنے والا نہیں مانتے جو تجھے رحم کرنے والا نہیں مانتے جو تجھے مولا نہیں مانتے وہ کافر لوگ ہیں یہ ساتھ ہی کہا کیا؟ اے مولا ہمارے تو ہماری مدد کا اوپر قوم کافر کافر کیوں کہ مانتے ہیں نا مولا کو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا مولا پروردگار بھی ہے اس سے معلوم ہوا ربنا اللہ تو آخر نا پہلو پہلو پروردگار اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا مولا پروردگار ہمارا ہے ہمارا مشکل کشار بھی ہے ہمارا مددگار بھی ہے ہمارا رہن کرنے والا بھی ہے ہم کو معاف کرنے والا بھی ہے ہم کو بخشنے والا بھی ہے ہمارا پروردگار بھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مولا میں بہت ساری خصوصیات ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مولا میں بہت ساری خصوصیات ہیں مولا ایک صرف ایک کا مطلب نہیں ہے مولا کا ایک صرف ایک مطلب نہیں ہے مولا کے بہت سارے مطلب ہے مولا کا مطلب صرف دوست نہیں ہے مولا کا مطلب پردگار ہے مولا کا مطلب پردگار ہے مولا کا مطلب مددگار ہے مولا کا مطلب مشکر کشاہ ہے مولا کا مطلب رحمان ہے مولا کا مطلب رحیم ہے مولا کا مطلب غفور ہے مولا کا مطلب دوست ہے مولا کا مطلب ساتھی ہے مولا کا مطلب گناہ معاف کرنی والا بھی ہے مولا کا مطلب اللہ تعالی بھی ہے اور اے اللہ تعالیٰ تُو جو تجھے خدا نہیں مانتے جو تجھے خدا نہیں مانتے تو کافر لوگ ہیں ہم مولا ہم تجھے سب کچھ مانتے اے مولا ہم تجھے سب کچھ مانتے اس وقت ہمارا وقت بیان ہوا ہے جو اس وقت بیان ہوا ہے پس تُو ہمیں کافروں پر مدد دے اور یہ تیرزاد کے منکر لوگ ہیں یہ تیرزاد کے منکر لوگ ہیں پس اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی مولا نہیں پس اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کا مولا ہے پس اللہ تعالیٰ تمام صالحین کا مولا ہے پس اللہ تعالیٰ تمام صالح المومنین کا مولا ہے پس اللہ تعالیٰ سب فرشتوں کا مولا ہے پس اللہ تعالیٰ رسول پاک صلو اللہ علیہ السلام کا مولا ہے پس اللہ تعالیٰ حضرت جبیل علیہ السلام کا مولا ہے پس اللہ تعالیٰ سب کا مولا ہے پس اللہ تعالیٰ سب کا مزدگار ہے پس اللہ تعالیٰ سب کا مشکوکشہ ہے پس قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہی مولا ہوگا اللہ تعالیٰ کی سوائے کوئی مولا نہیں ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ کی سوائے کوئی اور مولا بنائے گا وہ شرک کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس نے دو مولا بنا لیے اس نے دو مولا بنا لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے شریک سے نفرت ہے مولا کو اپنے شریک سے نفرت ہے مولا کو اپنی شریک سے نفرت ہے ایک محمر کے دو مولا نہیں ہو سکتے ایک مومن پہ دو مولا نہیں ہو سکتے اگر ایک کو مولا بنائے گا تو دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا اگر ایک کو مولا بنائے گا تو دوسرے مولا کو چھوڑنا پڑے گا صرف ایک ساتھی ہے صرف حقیقی مولا صرف ایک ہے اگر ایک ساتھی ہے اگر دو ساتھی بنائے گا ایک ساتھی کی چھوڑنا پڑے گا صرف حقیقی مولا صرف ایک ہے حقیقی مولا صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی مولا نہیں عارضی مولا تو بہت ہیں عارضی مولا تو بہت ہیں لیکن حقیقی مولا صرف ایک ہے بولا بلائی سورت انقبود سورت انقبود بھی اکتاری نمبر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسل اللہین اتخذو من دون اللہ اولیاء اولیاء پہ نہ ہو جائے کوئی وجہ نہیں پہلے مسل اللہین اتخذو من دون اللہ اولیاء کمسل انقبود کمسل انقبود اتخذت بیتن پھر ترجمہ ہے مسل اللہین اتخذو من دون اللہ اولیاء کمسل انقبود اتخذت بیتن وَإِنَّا اَخْنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْقَنُوا لَوْقَانُوا یَاکْنُوا اِرْنَوَالِ ترجمہ تھوڑی خطمہ مثال ان لوگوں کی